السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کو رانا سکندر حیات خان صاحب جو کہ ہمارے وزیر تعلیم پنجاب ہیں ان کے بیان کے بارے میں آگاہی دینی تھی آج انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ تی این اے کا فیصلہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا میں تی این اے کو ختم کرتا ہوں اور تی این اے کو ریپلیس کرنے کے لیے انہوں نے جو حکمت عملی اپنائی ہے اور ٹیچرز کو انہوں نے جس طرح سے اعتماد میں لیا ہے یقیناً ان کے فیصلے کی داد دینا بنتی ہے آئیے جانتے ہیں ان کی نئی حکمت عملی کے بارے میں جو کہ تی اے نے ٹیس کو ریپلیس کرنے کے لیے بنائی گئی ہے ہمارے انتہائی محترم وزیر تعلیم رانا سکندر حیات خان صاحب نے فرمایا ہے کہ اب ٹیچرز کا ٹی اے نے ٹیس نہیں لیا جائے گا بلکہ ڈائریکٹلی ٹیچرز کی ٹریننگ کروائی جائے گی لیکن ٹیچرز کی ٹریننگ سے پہلے ٹیچرز کو پری ٹیسٹ دینا ہوگا جو کہ سبجیکٹ نالج کا ہوگا اور پوسٹ ٹیسٹ جو کہ ٹریننگ کے بعد لیا جائے گا وہ ٹریننگ میں سے لیا جائے گا اور اس کا زیادہ تر حصہ پیڈاگوجی پر مشتمل ہوگا اور سب سے اولین بات کہ ٹریننگ اسادزہ کے اپنے منتخب کردہ سبجیکٹس کی بنیاد پر کروائی جائے گی جو ٹیچر جس سبجیکٹ میں چاہے گا اسی میں ہی ٹریننگ کروائی جائے گی لیکن اس ٹریننگ سے پہلے اس کو پری ٹیسٹ دینا ہوگا جو اسی سبجیکٹ نالج سے ہوگا اور بعد میں پوسٹ ٹیسٹ ہوگا جو ٹریننگ کے بعد لیا جائے گا اور جس کا زیادہ تر حصہ پیڈاگوجی پر مشتمل ہوگا اور اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ پی ایس ٹی اور ایس ٹی اسادزہ کا پری اور پوسٹ ٹیسٹ پیک امتحان کے موڈل پر لیا جائے گا اور اس ایس ٹی اور اس ایس کا پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ بورڈ پیٹرن پر لیا جائے گا اور مزید انہوں نے یہ بتایا کہ پری اور پوسٹ ٹیسٹ کے سوالات انگلیش اور اردو دونوں زبانوں میں پوچھے جائیں گے جن کو انگلیش سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے وہ اردو میں سمجھ کر اس کا جواب دیں گے لیکن جواب دینا لازمی ہے کاری ٹیچرز اور بین ماسٹرز کی ٹریننگ نہیں ہوگی یہ بھی ساتھ انہوں نے وضاحت کر دی کہ ان دو کیٹیگریز کے ٹیچرز کی ٹریننگ نہیں ہوگی اگلی خبر میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے انتحانات کے بارے میں ہے بتائیے جا رہا ہے کہ گریز ماکس تین سے بڑھا کر پانچ کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے اس کا اطلاق دو مزمین پر ہوگا اور اگلی بات کہ یہ تیم بچوں کے لیے فیس ماف ہوگی ڈیجیٹل کوسٹن آئیٹمز بنک فال کیا جائے گا ملک بھر کے تمام بورڈز کے انتحانات مارچ اپریل جبکہ نتائج جون جولائی میں ہوں گے اور یہ تمام اہم فیصلے آئی بی سی سی کے اجلاس میں کیے گئے ہیں اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف 18 نومبر کو وزیری تعلیم پنجاب جناب رانہ سکندر حیات خان صاحب نے پنجاب کے اس آدسہ کی طرف سے چلائی گی احتجاجی تحریک کے حوالے سے پی ٹی اے کے رہنماؤں کو قائد پنجاب پیک کمیٹی روم میں بلا کر ایک میٹنگ کا انعقاد کیا رانہ سکندر حیات خان صاحب کی قیادت میں جناب مزمل محمود برد صاحب چیئرمن سی ایم پنجاب ایڈوکیشن ٹاسک فورس اور میمبر شکیل بھٹی صاحب اور ڈاکٹر عبدالوحید رضا صاحب سی اے پیک جبکہ پی ٹی اے کے مرکزی چیئرمن میاں عمزد علی صاحب کی قیادت میں رشید احمد بھٹی ڈاکٹر ادنان احمد میاں محمد شہزاد منور محمد رمضان گل محمد اکرام اللہ سلیمی چودری علی رکھا گجر مرزا محمد تارک یوسف صحوترا ملک لطیف شہزاد چودری افصل بھنڈر محمد شبیر حسین اور رانہ اختر حسین نے میٹنگ میں شرکت کی منسٹر صاحب کے ساتھ چارٹر آف ڈیمانڈ ڈسکس کیا گیا پیسوں واسے کے بعد منسٹر صاحب نے کہا کہ ٹی این اے ہماری ٹیڈ لائن نہیں تھی ٹی این اے کی غلط فہمیوں کی وجہ آپ اساتھ سا جو میری ٹیم ہیں میرے سے دور ہو گئے اس لیے میں آج ٹی این اے کو ختم کر رہا ہوں ہمارے مطالبے پر منسٹر صاحب نے کہا کہ بینل قوامی بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر ہمیں موڈرن ریسرچز تیسس اور ٹیکنیک سیکھنے کے لیے ٹریننگز کی اشد ضرورت ہے اس لیے ہم قائد پنجاب کی زیر نگرانی گریڈ فورٹین سے گریڈ ٹوینٹیت کے اساتھ سا کی الگ الگ کیٹریگری وائز مزامین وائز کلاسز کے لیے بیجز بنا کر وقت کی ضرورت کے مطابق قائد پنجاب کے زیرہ تمام ریفریشر کورسز اور ٹریننگز کرائیں گے جو اساتھ سا کی چوائز مرضی کے مطابق انگلیش یا اردو میں کروائی جائے گی پاس یا فیل کا تصور نہیں ہوگا ریزرٹ بھی پبلش نہیں کیا جائے گا اور انٹرویو بھی نہیں لیا جائے گا البتہ استاد کو جس فیل میں ٹریننگ کی ضرورت ہوگی اسی کی ٹریننگ کروائی جائے گی کسی بھی استاد کو ٹریننگ کے ریزرٹ کی بنیاد پر ملازمت سے ہرگز نکالا نہیں جائے گا میٹرک ایفے پاس اور پچپن سالہ عمر کے ساتھ سا کے لیے ٹریننگ آپشنل ہوگی کرنا چاہیں تو کریں نہ کرنا چاہیں تو زبردستی نہیں کی جائے گی اس کے بعد یونین لیڈرز ساہیوان نے منسٹر صاحب کو بتایا کہ دوہزار سولہ میں چار ہزار دو سو چھتر سکولز پیف کے حوالے کیے گئے جو برباد ہو چکے ہیں اس لئے سکولز کو پیف یا انجیوز کے حوالے نہ کیا جائے انہوں نے کہا کہ ہم سو طلبہ طالبات کی تعداد سے کم والے چودہ ہزار سکولز کو آؤٹسورس کر رہے تھے جو یونین لیڈرز کی وجہ سے کم کر دی گئے ہم سیکنڈ فیز کا اعلان کر چکے ہیں اور اس کے بعد کم تعداد والے میڈل، ہائی اور ہائیٹس کینڈی سکولز کو بھی آؤٹسورس کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں ہم آپ اسازہ کی ایک مشترکہ کمیٹی بنا دیتے ہیں جو آئندہ آؤٹسورس ہونے والے سکولز کی تعداد بڑھائیں اور ان کی حالت امپروو کریں میں وعدہ کرتا ہوں کہ انہیں آؤٹسورس نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ دوسرے فیز پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا ایک سوال کے جواب میں منسٹر صاحب نے کہا کہ اگر آؤٹسورس ہونے والے سکولز کو چھ ماہ میں امپروو نہ کیا گیا تو ایسے سکولز کو واپس لے لیا جائے گا سیکنڈ فیز کے خاتمے کے حوالے سے مذاکرات جاری رہیں گے نیکسٹ یونیل لیڈر صاحبان نے یہ بتایا کہ ہمارے مطالبے پر منسٹر صاحب نے کہا کہ میں نے سیکٹری سکولز اور پنجاب کی تمام سیئیوز کو آرڈرز دے دیے ہیں کیا اندہ اس حوالے سے کسی بھی ریچر کو ریموول فرم سروس موطلی شوک اور نوٹسز جاری نہ کیے جائیں چند روز بعد میں پریس کانفرنس کر کے ان آرڈرز کو بھی ختم کر دوں گا کونٹریکٹ ای ای اوز اور ایس ای سیز کی ریگلوریزیشن کے مطالبے پر منسٹر صاحب نے کہا یہ مطالبہ میرا ذاتی ہے اور انشاءاللہ میں ان سب کو ریگلوری کرواؤں گا نیکسٹ مطالبے پر منسٹر صاحب نے کہا کہ میں پرائمری سکول ہیڈز کو پانچ ہزار میڈل سکول ہیڈز کو دس ہزار روپے اور اسی طرح ہائی اور ہائی سکنری سکول کے ہیڈز پرنسپلز ڈی پی آئیز سی ای اوز ڈی ای اوز اور ڈی دی اوز کے چارج الاؤنسز میں معقول اضافہ کرنے پر ورکنگ کروا رہا ہوں نیکسٹ یونین لیڈر صاحب آن نے بتایا کہ ہمارے مطالبے پر منسٹر صاحب نے بتایا کہ آج ہی ہم نے سکول کاؤنسلز کو پاورفل بنانے کا قانون بنایا ہے سکول کاؤنسلز ہیڈ ماسٹرز کے ساتھ مل کر ترکیاتی کاموں پر پچاس لاکھ روپے تک خرچ کر سکیں گے ہمارے مطالبے پر منسٹر صاحب نے کہا لیو انکیشمنٹ گریجوٹی پینچن سرویس پرموشن رولز میں ترمیم ایمفل کو گریڈ سیونٹین پی ایش ٹی کو گریڈ ایٹین ڈیٹیز کو بنیادی گریڈ سکسٹین اور اساتسہ کو ٹریننگ کرانے کی ذمہ داری رول ای سیونٹین کی بحالی سکولوں میں کلاس فور اساتسہ ہیڈز اور پرنسپلز کی خالی اسامیوں کو میرٹ پر پور کرنا وغیرہ وغیرہ چارٹر آف ڈیمانڈ سمیت تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ اساتسہ کی کرمیٹی تشکیل دیں گے جو مل بیٹھ کر ان مسائل کا حل مجھے پیش کرے گی اور میں ان تمام مسائل کو حل کروں گا آخر میں پی ٹی اے کے چیئرمین میاں امجد علی سمیت تمام قائدین نے اساتسہ کو درپیش مسائل حل کرنے پر اونرے بل جناب رانہ سکندر حیات خان صاحب جناب مضامل محمود بڑھ صاحب شکیل بھٹی صاحب اور ڈاکٹر عبدالوحید رضا صاحب کا شکریہ دا کیا اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کینلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ سب کو اس بارے میں انفرمیشن حاصل ہو سکے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ